ملک کے معروف عظیم الشان تعلیمی ادارہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسنات کے موقع پر صدر جمہوریہین رامنات کوئین نے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم یونیورسٹی ملک کا وہ عظیم ادارہ ہے جہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلبانے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کرنے کا کام کیا میں ان تمام شخصیتوں کو تہدیل سے سلام کرتا ہوں وہ یہاں تقسیم اسنات کے جلسے کو بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے بی جے بی کی حلیق جماع شیف سینہ نے آٹ آف لیونگ کے بانی شریف شرید عوی شنکر کی نام مندیر کے مسئلے پر مداخلت کی مذہبت کی شیف سینہ نے آج کہا کہ اگر بی جے بی چاہتی ہے تو اس سلسلے میں ایک آرڈیننس جاری کرتے ہوئے اندر ان چوبیس گھنٹے آیودیاں میں مندیر کی تعمیر کا آغاز کر سکتی ہے شیف سینہ نے اپنے ترجمان اخبار سامنا کے اداریاں میں لکھا کہ خودساختہ مذہبی گروہ روی شنکر گوشتہ دو سال سے رام مندیر کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں اور اسے مسئلے کو باتچیت کا موضوع بنائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے کو باتچیت کے ذریعہ حل نہیں کیا گیا تو صورتحال مملکت شام جیسی ہو جائے گی اس بات کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ آیا مذہبی گروہ دھمکی دے رہے ہیں یا کسی پیشن گوئی کر رہے ہیں کرناڑا کے حضرت داخلہ راما لنگا رڈی نے کہا کہ صحافی جہدکار گوڑی لنکش کے ختل کی خصوصی جانچ ایس سائیٹی نے اپنی تحقیقات کو تقریبا مکمل کر لیا ہے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس ختل کے واقعے پر انقریب عدالت میں چارشیٹ داخل کی جائے گی پولیس نے نوین کمان نامی ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے ختل میں استعمال دیسی ساختہ بندوق اور ہتیار مبینہ طور پر سپلائی کیے تھے سپریم کورٹ نے آج اپنے ایک اوبوری حکم میں کہا ہے کہ نیٹ 2018 میں شرکت کرنے والے طلبہ کے لیے شناختی ثبوت کے طور پر آدھار لازمی نہیں ہے کوئی دوسرا متبادل شناختی ثبوت جیسے ووٹر آئی ڈی کا ڈرائیونگ لائسنس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چیف جسٹیس دیپک مشرا کی خیادت والی سائر اگنی بنچ نے گجرات کے عابدلی پٹیل کے جانب سے داخل کردہ درخواست پر یہ اوبوری حکم جاری کیا چیف نیشنر مغربی بنگال ممتہ بنرجی نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے پولیس انتظامیاں پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر کمیونیٹی ڈیولیپنٹ کمیونٹی خائم کرے تاکہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث اناثر کو گرفتار کرتے ہوئے ایسے ناکنکوار حادثات پر خوابو پایا جا سکے شریشری رویش انگر نے ایودیا تنازے کی عدالت کے باہر دسفیہ پر زور دینے کے ایک دن بعد کل ہن مسلم پرسنل لابورڈ نے کہا کہ صرف عدالت کا فیصلہ ہی اس کے لئے قابل خبول ہوگا وہ آرٹ آف لیونگ فانڈیشن کے بانی کی اس تنازے کی اکسوئی کے لئے پیش کردہ تجویز سے اتفاق نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ شام کی مثال دیتے ہوئے رویش انگر نے ملک کے سیکلر تانے بانے پر ضرب لگائی ہے کرناٹک کے لوک آئی اکٹ پی وشوانہ شٹی کو آج ان کے دفتر میں ملاقات کے لئے پہنچنے والے ایک شخص نے چاخو سے کئی وار کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا جس کے بعد انہیں دواخانیا منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے کرناٹک کے وزرداخلہ رامہ لنگا ریڈی نے میڈیا سے کہا کہ ملزم کسی مخدمے کے زمن میں لوک آئی اکٹ کے روبرو حاضر ہوا تھا حملہ کرنے کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا ہے سعودی عرب کے ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان کا استقبال ملکہ الزیبت دوم نے کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یمن میں جنگ کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور وہ برطانیہ کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں محمد بن سلمان کا برطانیہ میں سرقالین پر استقبال کیا گیا بعد ازاں انہوں نے شہزادہ چارلز اور شہزادہ ویلیم کے ساتھ اشائیہ تاناول کیا ان کے ملاقات وزیراعظم ترسامے سے بھی مقرر ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی جنسی بیراہ روی یک کے بعد دیگر سامنے آتی جا رہی ہے اور اب باری ہے فہاش فلموں کی سابق اداکارہ اسٹیفینی کی جسے فہاش فلموں کی سنت میں اسٹورمی ڈینیلیس کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے صدر پر الزام آیت کیا ہے کہ ان کے وکیل نے دوزار سولہ میں ایک تحریری بیان پر زبردستی دستقت کروای تھے جس میں اس بات سے انکار کرنا تھا کہ اس وقت کے صدارتی امیزوہ ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہے افغانستان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہاں کے خواتین کے ساتھ مساوایاں سلوک نہیں کیا جاتا انہیں معاملی مسئلے پر گھڑے لو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن حال ہی میں سی این این کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ایک ایسا ٹی وی اسٹیشن ہے جہاں آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آئے گا صرف خواتین وہ طالبات ہی نظر آئیں گی صحافی ایڈیٹرز اور پروڈیورسرز یہاں تک کے پریگرامز پیش کرنے والی بھی خواتین ہی ہیں اس ٹی وی اسٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے افغان خواتین کے مسائل پر مبنی پریگرامز ٹیلیکاسٹ کیے جاتے ہیں اس ٹی وی اسٹیشن کا نام بھی بڑا پرکشیش اور مختصر رکھا گیا ہے اسے زین ٹی وی کے نام سے جانا جاتا ہے جسے عورتیں عورتوں کے لیے چلاتی ہے خطر کو اس ماہ کے آخر میں ریاض میں عرب چھوٹی اجلاس میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا تاہم دوہا اور سعودی ذریعہ عادت چار خومی اتحاد طویل عرصت تک قائم رہ سکتا ہے سعودی عرب کے ولی عہد نے آج شاہر شدہ بیان میں یہ بات کہی سعودی عرب متحدہ عرب عمارت بہرین اور مصر نے ایک چھوٹی لیکن مطمول ریاست خطر کے ساتھ اس پر اسکری گروپوں کی حمایت اور شیعوں کے ساتھ جھوڑ کا الزام آیت کرتے ہوئے اپنی تعلقات کو منخطہ کر لیا ولی عید پرنس محمد بن سلمان نے جو اپنے تین روزہ دور مصر کے اختتام پر لندن پہنچے کہا کہ ہم خطر کے ساتھ بہران حل کرنے کے لیے عرب یا خلیج فریمورک کے باہر حل خبول نہیں کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آنے والے عرب چھوٹی اجلاس میں خطر کو شرکت سے روک رہے ہیں شام کی صورتحال پر اخواہ میں متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوا مشرق غوتہ میں تازہ حملوں کے دوران مزید چوبیس شہری مارے گئے جبکہ دو ہفتوں کے دوران مرنے والے افراد کی تعداد آٹھ سو سے تجاویز کر گئی اخواہ میں متحدہ کے جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے والے تفتیشکاروں نے امریکہ اور اس کے اتحادی روس پر زور دیا ہے کہ وہ شام پر کیا جانے والے فضائی حملوں کی تحقیقات کریں کیونکہ ان حملوں کے نتیجے میں بے گناہ شہری مارے گئے تھے جو عالمی خوانین کی خلاف فرضی ہے تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ان جگہوں پر دائش کے شدت پسند موجود تھے اس دوران ترگی کے صدر رجب تیابردگان نے روس کے صدر پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی صدارتی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق مذاکرات میں مشرقی الغوتہ میں درپیش انسانی علمیہ سمیش شام کی حالیہ صلیتحال کا جائزہ لیا گیا فلسطینی خواتین غازہ میں بین الخوامی یوم خواتین کے موقع پر ایک ریالی کا اتمام کیا جس کے دوران مخالف ازرائیلی نعرے لگائے گئے مظاہرین نے ازرائیلی جیلوں میں خید و اپند کی صحبتیں جیلنے والی خواتین کو فوری رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا تیلگوزیشم پارٹی نے آج کہا کہ اس کے وزراء مرکز کی انڈیے حکومت سے علایدہ ہو جائیں گے اور اپنے استفعے پیش کر دیں گے اندرہ پردیش کے لئے خصوصی زمرے کا موقع فاصل کرنے تیلگوزیشم کی کوشش میں ناکامی کے بعد چندرابابی نیڈو نے مرکز پر برہمی ظاہر کی یہ فیصلہ بھارتی ایجنتہ پارٹی اور تیلگوزیشم کے درمیان برتے تاتل کے باعث کیا گیا ہے انڈیے سے علایدہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے تیلگوزیشم صدر نے اپنے پارٹی خائدین کو ہدایت دی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر استجاد جاری رکھیں چندراباب نیڈو نے وزیر فائننس ارون جیٹلی کے موقع پر بھی تنقید کی فنڈز کی ادرائی سے مطالق ارون جیٹلی کا بیان کسی صورت میں درست نہیں ہے سدود لنگانہ پردرش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے چیف نشک کے چندر شکرہ راو کے خاندان کو لٹیروں کا خاندان خرار دیتے ہوئے ریت مافیا کے لیے اسیمبلی حلقے سرسلہ کو مرکز بنا دینے کا الزام عہد کیا آج سرسلہ میں منقضہ کانگریس کے پراجات چیتنیا یاترہ کے دلسیام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا تحفظات کی فرامی کا اختیار ریاستوں کو دیا جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے ارکان نے آج پارلیمنٹ میں اتجاج منظم کیا لوگ سبا اور رادیہ سبا میں آج مسلسل تیسری دن شورغل اور ہنگامہ رہی کے سبب کاروائی نہیں ہو سکی ٹی آر ایس ارکان نے مسلمانوں اور درجہ فرید خبائل کو تحفظات کے فیصد میں اضافے سے مطالق بل کی منظوری کا مطالبہ کیا ارکان نے کہا کہ حکومت نے تحفظات کے فیصد میں اضافے سے مطالق جو بل مرکز کو روانہ کیا ہے اسے منظوری دی جائے وزیر آئیٹی کےٹی رامہ راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست لائف سائنس شعبے میں ایک لیڈر کی حیثیت سے ابر رہی ہے ریاست میں مزید سنتی پیداوار کے امکانات وسیع ہو رہے ہیں ریاستی حکومت نے اپنے ویجن 2030 ایکشن پلان کو خطیت دے دی ہے ریاست میں لائف سائنس شعبے کو تخویت حاصل ہوگی وزیر آئیٹی و سنت کےٹی رامہ راؤ نے آج تلنگانہ لائف سائنس ایڈوائزری کمیٹی کے نمائندوں سے ملاخات کی بی جے بی لیڈر کشن ریڈی نے آج ٹی آر ایس سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو جھوٹے خواب دکھانا بند کر دیں جادوی طاقت کے ذریعے اختیارات سلب کرنے اور غائب سے مال حاصل کروانے کا دعویٰ کرنے والے تین افراد بشمول ایک جوڑے کو دھوکہ دہی کے الزام میں ساؤزن پولیس نے آج گرفتار کر لیا بتایا جاتا ہے کہ یا خود پورا دوراب جنگ گلی کے ساکین بیالیس سالہ رستم پٹیل متوتین ہمنا باد بیدر نے میرچوک پولیس سے محطاب حسین عرف عادل اور اس کی بیوی سکینہ فاطمہ کے علاوہ اور آڈی شیٹر محمد یوسف عرف جنگلی یوسف کے خلاف دھوکہ دہی اور ہتیاروں سے دھمکانے کی شکایت درش کروائی جس پر پولیس میرچوک نے کاروائی کرتے ہوئے مخدمہ درش کیا اور دھوکے بازوں کو گرفتار کر لیا ڈیپٹی کمیشنر پولیس ساتھیانہ ریانہ نے بتایا کہ چالیس سالہ محطاب حسین عرف عادل ساکین گولڈن کالنی راجندنگر اور اس کی بیوی چھتیس سالہ سکینہ فاطمہ نے رستم پٹیل کو یہ باور کیا کہ ان کے پاس جادوی طاقت ہے جس کے ذریعے انہیں اختیارات کو سلب کرنے کی طاقت فرام کر سکتے ہیں دھوکے بازوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے آبا و اجداد کی ارواح اس سے مسلسل رفت میں ہیں اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بیدر میں واقعے ایک ایک مقام پر دفینہ موجود ہے اور انہیں خوش کرنے پر وہ ان کو حاصل ہو جائے گا ڈی سی بی نے پرس کانفرنز میں یہ بتایا کہ مہتا حسین عرف عادل نے دعویٰ کیا کہ رستم پٹیل پچھلے جنب میں وہ محصول کا بادشاہ رہ چکا ہے اور کچھ عملیات کرنے سے رستم پٹیل کو غائبی طاقت کے ذریعے ایک انگوٹی حاصل ہو گئی جس کے ذریعے کئی فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں دوکے بازوں نے رستم پٹیل کو ایک خاتون کی تصویر دکھائی جس میں ہندی تحریر تھی اور دعویٰ کیا کہ وہ خاتون پچھلے جنب میں اس کی بیوی تھی اور اس کا دوبارہ جنب ہوا ہے اور اس سے ملنے کے لیے وہ بے چین ہیں دوکے بازوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک جادوی برطن موجود ہے جس کے ذریعے کئی فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں اور بین الخوامی مارکٹ میں کڑھوڑا روپے اس کی مالیت ہے پولیس نے دعویٰ کیا کہ مختلف آخات میں مہتاب حسین نے رستم پٹیل سے پانچ کور روپے حاصل کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ پورتائش زندگی گزار رہا تھا اور اس رقم سے اس نے شمشابات چننا گلکنڈا اور چنتلمیٹ علاقوں میں کڑھوڑا روپے مالیتی جادہ تیں خریدی رستم پٹیل کو جب دھوکہ دہی کا شکار ہونے کا پتا چلا تو اس نے اپنی دی ہوئی رقم واپس دینے کا مطالبہ کیا جس سے پر مہتاب حسین نے اسے ایک بندوخ سے دھمکایا اور حویب نگر پولیس ٹیشن کے راڈی شیٹر جنگلی یوسف نے بھی رستم پٹیل کو دھمکی دی پولیس نے گرفتار دھوکے پاس جوڑا اور راڈی شیٹر سے جادوی برتن دو پاسپورٹ ائر پسٹول تیرہ لاکھ پچاس ہزار نا دخام آرازیات کے دستاویتات اور دیگر اشیاء برامت کر لیا ہندوستانی فاؤز بالر محمد سمی کی بیوی نے سوسرال والوں اور شوہر پر تشدد کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سمی نے مجھے جان سے ماننے کی بھی کوشش کی تفصیلات کے مطابق فاؤز بالر سمی پر ان کی اہلیہ حسین جہاں نے سنگین الزامات آیت کرتے ہوئے کہا کہ شوہر اور گھر والوں نے جسمانی تشدد کیا جبکہ ایک مرتبہ مجھے جان سے ماننے کی بھی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی مختلف قاتل سے دوستیاں اور تعلقات ہیں جبکہ میں نے سمی کو سملنے کے لیے کافی وقت دیا تاہم اب بہت ہو چکا دوسری جانب سمی نے اہلیہ کی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ بھی خبروں میں چل رہا ہے سب جھوٹ ہے یہ سب مجھے بدنام کرنے اور میری شورت کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے